بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گندم کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ گندم کا پنجاب میں سرکاری خریداری کا حدف کتنا دیا جائے گا اور کیا یہ حدف پورا ہو پائے گا یا نہیں وزیر علیہ موسن نکوی کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گندم کے بارے میں غور باعث رہا گندم کا چار ہزار امدادی قیمت کا نوٹفکیشن کب جاری کیا جائے گا ٹاپ آف لسٹ میں پاکستان موجود ہے یا نہیں اگر ہے تو کون سی فصلیں دنیا میں اس وقت ٹاپ آف لسٹ میں شامل ہیں یہ تمام ہماری ویڈیو کا حصہ رہیں گی پاکستان میں گندم کپاس گنا عام پیدا کرنے والے دنیا کے دس بڑے ممالک میں شامل ہے اور چاول کی پیداوار میں دسوہ نمبر ہے گندم چاول کپاس اور گنا پاکستان کی اہم فصلیں ہیں گندم ساتوے نمبر پر موجود ہے لیکن پاکستان میں گندم کیوں امپورٹ کی جا رہی ہے یہ ان کے لیے جو صرف ریٹ سن کر غریبوں کی بات کرتے ہیں کہ اتنا ریٹ کسان کو نہ دیا جائے مہترم سامین ریٹ سرکاری جو بھی نکلے گا لیکن صرف یہ ریٹ اس وقت تک رہے گا جب تک فوڈز کھلے رہیں گے اس کے بعد ریٹ مزید تیز ہو سکتے ہیں اگر پالیسی پر عمل درامت نہ ہوا تو ذمیدار کے پاس گندم ختم ہونے تک سرکاری ریٹ ہی چلے گا پاکستانی اسٹاکیز خرید کر کے اپنے گدام بھر لیں گے اس کے بعد آپ سب لوگ اسٹاکیز سے چھ ہزار فی ایمان کے حساب سے لیں گے اور اگلے سال ذمیدار گندم کاشت ہی نہیں کرے گا باقی فصلیں پیدا کر لے گا جس میں کسان کو روٹی پانی ملے اگر گندم پیدا کری لیتا ہے تو صرف وہ اپنے لیے پیدا کرے گا منافع کے لیے نہ سہی اور اپنے بچے تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے اور مزید کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم کس کے آگے کشکال اٹھا کر پھریں گے کسی نے ہمیں بھیک بھی نہیں دینی اور یاد رکھیں کہ آپ گندم بیر کے ممالک سے دس ہزار فی ایمان گندم خرید رہے ہوں گے وہ بھی پاکستان سے نہیں روس یا کسی اور ملک سے پنجاب کا بینہ آج گندم کی امدادی قیمت مقرر کرے گی لیکن فیلال کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا نگران وزیراعلا محسن نکوی کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے میں گندم کی سرکاری خریداری کا حدف بھی مقرر کیا جائے گا جو چار ملین ٹن یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے محکمہ خوراک پنجاب نے گندم کی امدادی قیمت بائی سو روپے سے بڑھا کر چار ہزار فی من کرنے کی سمری بھیجوائی ہے مگر ذرائع کے مطابق مجودہ حالات میں صوبائی کابینہ کی طرف سے گندم کی سپورٹ پرائس میں اٹھارہ سو روپے من کا اضافہ بائید از کیاس ہے اجر سندھ میں گندم کی سرکاری خریداری پندرہ ماہ سے اور پنجاب میں یکم اپریل سے شروع ہوگی دو ہزار تیس الیکشن کا سال ہے سیاسی حکومت گندم کی امدادی قیمت کم از کم مقرر کرے گی پنجاب کے سیکٹری خوراک کے مطابق اگرچہ سندھ حکومت گندم کی پروکیورمنٹ قیمت چار ہزار فی چالیس کلو گرام رکھنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا اور امید زہر کی جاری ہے کہ پنجاب میں بھی چار ہزار کا فیگر ضرور ٹچ کرے گا تھینکس ور وچنگ اللہ حافظ